نحمد و نصفی على رسول کریم اما بعد فعوم اللہ نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینت مسند صدارت معزز ارباب مدانش پرسی انسا پر متمکن ارکان جوری واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور شہرائی این پر گامزر گل شنید اتوست کے محسد فلو السلام علیکم آیت نشی قرآن کی مقابلے کے سلسلے میں سجائے گئی تکریم میں میرا موضوع سفر ہے کہ یہ بودوں نصارا ہرگز مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہا انتم اولائی تکیبونہ و لای تکیبونکون و تؤمنون بالکتاب کلی و اذا لکوکم قالوا آمدنا و اذا خلو عدو علیکم الانامر من الغیس قل موتو بغیزئن ان اللہ علیہ بذات سبور ہوشیار ہو جاؤ تم ان سے محبت رکھتے ہوں لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہوں جب وہ تم سے مرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے اور جب وہ تم سے جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیر و غزت کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنے گھر یہ چپالے رکھتے ہیں ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں جن مرو بے شک اللہ تعالی سینوں میں شکر وراز تک جانتا ہے اس آئیت کا شان نزول حضرت ابن عباس سے یہ ملکول ہے کہ یہ آئیت کچھ وقت نازل ہوئی جب کچھ مسلمان یہودیوں سے قرابتداری اور حسائلی رشتہ رضاق اور قبل اسلام کے آہد و بیمان کی وجہ سے دوسری رکھتے تھے اور ان کے ساتھ خلوص و محبت کے ساتھ بیشاتے تھے اور ان پر مسلمانوں کے رازتہ کر دیتے تھے اور وہ مسلمانوں کے بیدوں سے ظاہر آشنا ہو جاتے تھے حالانکہ وہ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے دوستان اکرم اس آئیت کا ربط اپنی معقبل کی آیات سے یہ ہے کہ یہ آیت اور اس سے معقبل کی آیت ایک ہی زیمن میں نازل ہوئی ہے اور ان سے معقبل کی آیات میں اللہ تعالی نے اہلِ ایمان اور قفار کے احوال کی تفسیر دیار کرمائی ہے اور ان نو آیتوں میں اللہ تعالی نے اہلِ ایمان کو قفار کے ساتھ اختلاف اور اُن کے رازدار بلانے سے منع کیا ہے سامعینِ زیباکار اس آئیت میں کچھ مشکی الفاظ استعمال ہوئے ہیں میں تعلیٰ آپوں کی وزاست کیے دیتا ہوں تاکہ میں تعلیٰ بات آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھا سکنا ان میں پہلا نفذ عطو آیا ہے یہ باب سامعہ یخموں سے جمع زکر غیب کے نوازی معروف بسیغہ ہے اس کی مصدر علا عطو و عدیدن استعمال ہوتی ہے جس کا معنی دانس سے پکڑنے اور کٹنے کے ہے اور انا ملا یہ جمع ہے اس کا معنی ہے انگلیوں کے پہلے بورے جس میں ناکھن ہوتا ہے کتادہ نے بھی یہی کہا ہے ابن مسعوب اور ربی نے انا ملا کی اسابیہ سے تفسیر کی ہے اور یہی مراد ہے کیونکہ کٹنا انگلیوں کا ہوتا ہے اُلْمُوتُ بِغَيْزِكُمْ ان سے کہہ دو اپنے غصے میں مر جاؤ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں مر جاؤ اسی یہ مراد نہیں کہ فلفور مر جاؤ بلکہ یہ بطور محاورہ استعمال ہوا ہے کہ موت کے بعد تک اسی غیر جلد میں پڑے رہو اور یہ ان کے خلاف دعا ہے سامین اکرام اُلْحِبُونَهُ وَلَاِيْكِ فُولَكُمْ کی مفسیرینِ اِقرام لے متعدد تفسیر کی ہیں شیخ مفادل اس کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ تم ان کے لئے سب سے بہترین چیز اسلام کا ارادہ رکھتے ہو لیکن وہ تمہیں کفر برباقیت رچاتے ہیں جو بلا شبا حلاکت ہے تم انہیں رشتہ ارزاد اور مصارت کی وجہ سے پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے پسند رہی کرتے ہیں شیخ آبوکر آسا میں یہ تفسیر کرتے ہیں کہ تم انہیں آباد و مسائل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتے لیکن وہ تمہیں آباد و مسائل میں ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تین امور کا ذکر کیا ہے پہلا تم ان سے محبت رکھتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے ہیں تم تمام اسوانی کتابوں پر ایمان رہتے ہو اور وہ نہیں رکھتے اور تیس را جب وہ تم سے مرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے اور جب وہ تم سے جدا ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلییں چبھاتے ہیں ان تین امور میں سے ہر ایک یہی انشاء نہیں کر رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو ہرگیز اپنا دوست اور رازدار نہ بناو اللہ تعالیٰ نے اس آئیت کی تفسیر بڑے بازی علمان میں کی ہے یا ایہواللزین آمن اولا تخضو یہود و نصارہ اور یا اے ایمان مانو یہود و نصارہ کو ہرگیز اپنا دوست نہ بناو اور پھر ایک دوسرے مقام پر اشارت خرمایا لابن جدن نا شب ناسی عداوة اللزین آمن یہود و نصارہ اشرفو تم اہل ایمان کے ساتھ دشمنی میں سب سے بڑھ کر یہود کو پاؤگے اور مشرق رکھو تم چاہی یہود کو راضی کرنے کے لئے جتنی مرضی قربانی دے لو جتنی مرضی ان کی خدمت کر لو تم دومور کی پلیس کو جتنی مرضی اپنا لو لیکن وہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوگی اللہ تعالی نے اس حقیقت کو بڑے بعض آلواز میں ارشاد کرمایا ہے یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوگی جب تک تم ان کی مدت کی پیر بھی نہ کر سامین اکرام میں بساری رسولوں کا خدا سے یہ ہے کہ خدا مند عالم اس آیت میں مسلمانوں کو تنبی کرتا ہے کہ یہود و نصارہ کو ہرگز اپنا عزیز نہ سمجھے ان کو اپنا راز دادہ بنائیں اور اس بے وقوفی میں نہ پڑے رہیں یہود و نصارہ ہمارے دوست ہیں یہ خبرے کی نشاندہی عمومی شکل میں ہر زمانے اور ہر حرق میں مسلمانوں کو اس کی طرف متوجہ رہنا چاہئے لیکن تعصف یہ ہے کہ قرآن کی روح سے ماننے والے اس تنبیل سے غرب برتے ہیں اور اس کی نتیجے میں مشکلات سے دوچار ہوتے حق تعالیٰ سے دعا ہمیں قرآن کو سمجھ نہیں اس عمل کرنے کی تو بھی قطاع سمائے